اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زویا لائف ہیلتھ کیر ناظرین آج میں اس ویڈیو میں صرف لڑکیوں کے لیے خوبصورتی کا وظیفہ بتا رہی ہوں کرنے کو تو مرد بھی یہ کر سکتے ہیں لیکن لڑکیاں میرا خیال ہے کہ زیادہ کریں گی جی آن ناظرین اس وظیفے کی ان سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے جو اپنے چہرے میں خوبصورتی چاہتے ہیں چہرے میں کشش چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی کشش کششی کو اپنی طرف کھینچے تو یہ ناظرین ہر روز کا وظیفہ ہے کسی ایک دن کا نہیں ہے جیسے جیسے آپ یہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز خوبصورتی آپ کے چہرے پر نمودار ہوتی جائے گی آپ کا چہرہ نورانی ہوتا جائے گا ناظرین اس وظیفے کی اجازت عام ہے مجھ سے یا کسی اور سے اجازت لینے کے لیے قطن ضرورت نہیں ہے بلکہ اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ خود کو پانچ وقت کا نمازی بنائیے تاکہ اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کے وظیفے کی کامیابی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک آپ کو آپ کے وظیفے میں کامیاب کرے گا جی تو ناظرین چلتے ہیں اب وظیفے کی طرف بعد نمازِ عشاء جب آپ اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے اور درمیان میں سو مرتبہ آپ نے یا کریمو اللہ پاک کا اسم مبارک ہے یا کریمو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیر دیں پھونک مار کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں اپنے بازوں پہ پھیر لیں اپنے جسم پہ پھیر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ازیز آپ دیکھیں گے ناظرین جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جا رہے ہیں اللہ پاک آپ کے چہرے پر خوبصورتی لدہ جا رہا ہے آپ کے چہرے پر نورانیات آتی جا رہی ہے آپ کے چہرے پر کشش آتی جا رہی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کینچے گی اور اس کے علاوہ آپ کو ایک دن یہ فیل ہوگا کہ آپ کو کسی بھی کریم بغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین ہماری اس ویڈیو کے مطالق کوئی بھی سوال ہے تو اب ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے ہمارے چینل کو زویر لائف ہیلتھ کیر کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ